اسلام علیکم ناظرین ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور کی بات کرتے ہیں جو کہ ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں بن رہا ہے تو اس کے متعلق ہم آپ کو معلومات دیں گے کہ ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کا کام کتنا مکمل ہو جگہ اور کتنا کام باقی رہا تھا تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو آپ سے گزارش کی جاتے گا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ناظرین ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم جو کہ پشاور میں واقع ہے تو پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ کی جانب سے ارباب نیاز سٹیڈیم بنایا جارہا ہے تو یہاں پر میڈیا سیلپی پانچ کا چیئر کی انسٹالیشن بھی ہوچ کی ہے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ برس جو پی ایس ایل ہوگا اندہ برس جو آنے والا پی ایس ایل ہوگا یہاں پر پی ایس ایل کے پانچ میچز کرائے جانے کا امکان ہے ناظرین پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ یہاں پر پی ایس ایل کے میچز بھی کرائے جائیں گے اور چیمپین ٹرافی کی ہوسٹ پاکستان ہے دوہ دار پچیس میں جو کہ چیمپین ٹرافی ہوگی چیمپین ٹرافی کے میچز بھی ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈم پشاوار میں کرائے جائے گے ناظرین جیئر کی انسٹالیشن بھی ہوچ کی ہے میڈیا سیل بھی بان چکا ہے اور یہاں پر آپ سیونٹی پرسنٹ کام مکمل ہوچ گیا ہے لائٹنگ کا کام ہو رہا ہے تو آپ کو بتاتے جلے کہ ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈم پشاوار میں واقع ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ کی جانب سے یہ سٹیڈم بنایا جائے ناظرین آپ اس سٹیڈم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ارباب جہاں سٹیڈم کے بارے میں جو کی زبرتات سٹیڈم ہے اور بہت خوبصورت ہے پیشاوار میں یہ سٹیڈم واقع ہے اور پی ایس ایل کے میچز بھی کرائے جائیں گے اس سٹیڈم میں ناظرین دو ماہ تک اس سٹیڈم کا کام مکمل طور پر ہو جائے گا ہنٹرٹ پرسنٹ ناظرین اس سٹیڈم کے بارے میں اپنی رائے کا زار کمیٹ بوکس میں لازمی کر دیجئے گا انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات دیجئے گا اجارت خدا حافظ